ساتھی ہے ہلتا تو ہوتے ساتھی مطلوبوں کا ساتھی ہے ہلتا تو ہوتے جو دوب سے گھر پر نرتا ہے جو کہتا ہے جو کرتا ہے جو کہتا ہے جو ہوتا ہے ہر مشکل سے جو ہس ہوتا تکرانے والا ہے تکرانے والا ہے ساتھی مطلوبوں کا ساتھی ہے ہلتا تو ہوتے موسیقی اسی نے ہوتے جینہ سکھایا اسی سے ہم کو نہ موسیقی 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 ساتھی موسیقی اسی لئے جو دم سے بکت کر لڑتا ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے ہر مشکل سے وہ ہفت ہفت تکرانے والا ہے تکرانے والا ہے ساتھی مجلوب اور ہاتھی ہے بل ساتھوں کے ناغتے ساتھوں کے سر پہ چلنے والا ہے وہ ہفت کی دلوار بل ساتھوں کے سر پہ چلنے والا ہے وہ ہفت کی دلوار باطل کے توپا کی رحم وہ بچی دیوار دیکھو کھک کی حض منتا ہے وہ روشن مینہ باطل سے تکراتا ہے انتاں پہ چلنے والا ہے تاتھی مجلوب اور ہاتھی ہے انتاں پہ چلنے والا ہے جو دہتا ہے وہ کرتا ہے ہر مشکل سے جو ہس ہس گل تکرانے والا ہے تکرانے والا ہے ساتھی مجلوب اور ہاتھی ہے ساتھوں کے 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 س اوز باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوز باللہی من الشیطان الرحیم غمعیون لیلہ وفلا عغدی اللہ ونشہد واللہ علیہ اللہ ونشہد واللہ لیلہ اللہ وحدہ لشارک ونشہد واللہ محمد عبد ورسول اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن محمد وحیم اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 پر رہنے والے تمام لوگوں کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں اور لا بھی چکا ہوں کہ آج میرا خطاب جو ہے وہ خصوصاً غیور بہادر جیالِ بلوچوں کے نام ہوگا میرے بلوچ محترم بزرگوں میری بلوچ ماں میری بلوچ بہادر بہنوں بیٹیوں میری بلوچ غیور بہادر کامریٹس جوانوں خصوصاً ملینئلز بارہ سال سے پچیس سال تیس سال تک لگا لی جاؤ آج میرے میرے مخاطب میں بزرگوں سے معذرت چاہوں گا کہ میرے مخاطب جو ہیں وہ ہوں گے جن کو بلوچستان یا بلوچ عوام کی تاریخ معلوم نہیں ہے وہ اتنا جانتے ہیں کہ ظالم و صفاق جابر پاکستان کی فوج اور اس کے منسلک اداروں نے بلوچ تان پار بندوق کے زور پر قبضہ کر کے اسے اپنی اوکیوپائی ٹیریٹری مقبوضہ علاقہ بنا رکھا ہے لہذا اگر جو بزرگ ہیں بلوچ انٹیلیکچولز ہیں تعلیم یافتہ ہیں پڑھے لکھے ہیں ان کو تو معلوم ہیں لیکن جنہیں نہیں معلوم انہیں اور ان کے صدقے ان بلوچ ملینئلز کے صدقے تمام ملک ملینئلز کو بلوچوں کی بارے میں معلوم ہو جائے گا تو اجازت چاہیے مجھے بزرگوں کی ماں بہنوں کی بلوچ میں نہ مہاجروں کی نہیں چلے گی بلوچوں کی چلے گی جھوٹا نام نہیں لکھنا جو سچے سچے بلوچ میری بات سن رہے ہیں وہ بتائیں کہ اجازت ہے میں انتظار کروں گا آپ کو دیر ہوگی آپ جلدی سے جواب دے دیجئے جلدی سے جواب دیجئے تمہیں آگے چلوں کیا بلوچ میری بات بلوچ عبام میری بات نہیں سن رہے ہم آگے اجازت شکریہ آج جو میں خطاب کرنے جا رہا ہوں اسے خطاب تو نہ کہیے اسے آپ لیکچر کہہ سکتے ہیں علمی لیکچر بمہ بمہ سبوت اور شواہیت کے آج کے اس لیکچر کے بعد فوج کے تمام پاکستانی فوج کے تمام جو ایماندار محب وطن جرنیل ہے ذرا نوٹ کیجئے محب وطن ایماندار جرنیل ہیں افسران ہیں نون کمیشن افسران ہیں نون کمیشن سپاہی ہیں لاس نائک نائک حولدار حولدار میجر نائب صوبہ دار صوبہ دار صوبہ دار میجر ہیں جن کو وطن سے محبت ہے ان کو یہ سوچ نہ ہوگا ان کو یہ سوچ نہ ہوگا کہ آیا انہیں پاکستان کو بچانا ہے یا جیسے کرپ جرنیلوں نے 1971 کو پاکستان توڑ دیا تھا اسی طرح باقی باندہ پاکستان کو توڑنا ہے آج فیصلہ کرنا ہوگا محب وطن فوج کے جرنیلوں کو ایماندار جرنیلوں کو ایماندار فوجیوں کو دنیا فانی ہے انسان فانی ہے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کچھ پتا نہیں کب میری آخری سانسیں لکھی ہوں لیکن جب تک سانسیں ہیں تو میں بتا رہا ہوں اور بتاتا رہوں گا جب تک سانسیں ہیں سچ 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 اور سچ کے علاوہ اور کچھ نہیں بتاؤں گا در صرف اللہ کا ہے اور کسی کا ڈر نہیں ہے اب بہت سے متاثب فوج کے اور پنجاب کے متاثب پسند دوسری قوموں کو غلام بنانے کا گھمن جن کے ذہنوں پہ حابی ہے وہ لکھ رہے ہوں گے اگر بہادر کے بچے ہو تو پاکستان کیوں نہیں آ جاتے ہیں میں نے سنتِ نبوی سرکارِ دوالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرتے ہوئے ہجرت کی اور میں آہستہ آہستہ تنکہ تنکہ جمع کر رہا ہوں اور ایک دن آئے گا اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ میری زندگی میں وہ دن آئے گا جس دن فتح بکے بھی ہوگی اگر بہادری اسی کو کہتے ہیں کہ چاروں طرف سنگینے تانے لوگ کھڑے ہو تلوارے نکلی ہو اس کے سامنے خالی ہاتھ چلے جاؤ اگر ایسا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں ہجرت نہیں کرتے اور کھلے ہم لوگوں کے سامنے ننگی تلواروں کے سامنے آتے اور کہتے ہیں کہ آہو کون ہے نہیں حضور تو کر سکتے تھے کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے لیکن نبی نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ عمل جو دوسروں کو تبلیغ اور درس کے لیے دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ میرے بعد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے تو میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بوجزہ دکھا سکتے تھے دشمنوں کی تلواریں مٹی کی تلواریں بن سکتی تھیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفراللہ استغفراللہ نبی کے درجے پہ پہنچنا تو کجا ان کے پیروں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے تو وہ تو نہیں پہنچ سکتے تو انہوں نے بتایا کہ جب ایسے حالات ہو تو تیاری کرو پہلے اللہ کی قسم اگر کل تیاری ہو جائے یا یہی فوج آدھا حصلہ اٹھا کے مجھے دے دیں اور اگر پھر میں دوسری ولایٹ سے پاکستان نہ آؤ اپنے ساتھیوں کے ہمرا تو پھر کہہ دینا کہ بزدے لیڈر پوک ہے آدھا حصلہ مجھے دو آدھا حصلہ فوج کو رکھو میرے لوگ تو ٹرینڈ بھی نہیں ہیں فوج تو ٹرینڈ بھی ہوتی ہے تنخبہ بھی لیتی ہے میرے لوگ تو تنخبہ بھی نہیں لیتے مفت میں جائیں گے جذبے کے ساتھ جائیں گے نظریاتی جذبے کے ساتھ قوت ایمانی کے ساتھ سرفروشی کی تمنہ لیے جائیں گے اور مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ یہ بزد الفات جو موجود ہے اس کے ہتیار ڈلوائیں گے یہ میرا یقین ہے لیکن اے ایماندار فوجیوں جرنیلوں نون کمیشن افسران سپائیوں ایسی ایمانداری سے کیا فائدہ کہ تم اپنے سامنے جرنیلوں کو عرب پتی کھرب پتی بنتے ہوئے دیکھ رہے ہو کھربوں کے عربوں کے ملکیت کے ساز و سامان کے ساتھ آتا جاتا دیکھ رہے ہو ان کی آل اولاد کے عیش عشرت دیکھ رہے ہو ان کی بیگمت کے بھی عیش و عشرت دیکھ رہے ہو یہ فوج کیا اس لیے بنی تھی کہ عیش اور عشرت کیے جائیں گے دنیا کا کوئی جرنل کسی ملک جرنل کسی ملک کا چیف آف آرمی سٹاف اتنا امیر نہیں ہوتا جتنا پاکستانی فوج کا جرنل اور پاکستانی فوج کا چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے پوری دنیا میں کئی جرنل اور کمانڈر وں کے یہ عشرت نہیں ہوتے یہ میں چیلنج دے رہا ہوں چیلنج کسی جمہوری ملک میں ڈیموکریٹک کنٹری میں نہیں ہوتے ہاں جہاں ڈکٹیٹر شپ ہے جیسے ہمارے پاکستان میں ڈکٹیٹر شپ فوج کریسی ہے فوج ستان سٹریٹو کریسی ہے اس میں تو پھر فوج باتشاہ ہے وہ جو چاہے کرے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کب تک آپ یہ دیکھتے رہیں گے بڑھتے کیوں نہیں آگے ملک کو بچائیے ان کرپ جنرلوں سے بچائیے نیب سیویلین کے لیے فلاں سیویلین کے لیے ہائی کورٹ سیویلین کے لیے لور سیویلین کے لیے سیویلین کے لیے سپریم کورٹ سیویلین کے لیے اور اربوں کربوں روپے جو جنرل مارے اس کا آڈٹ بھی نہیں ہو سکتا ہم خود کریں گے آڈٹ ہماری اپنی کورٹ میں فوج کا اپنا قانون ہے کیونکہ فوج کا الگ ملک ہے کیا تم خود ثابت کر رہا ہوگے فوج کا کی عدالت حلو ہوں گی کیوں عدالت حلو ہوں گی فوج کا پاکستان ہے پاکستان کی فوج ہے بلو چون تو میں دوسری طرف نکل جاؤں گا واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں طویل ٹاپک ہے آپ کو سوچ لینا چاہئے جنرل کہ آپ کو پاکستان کا جھنڈا سر بلند کرنا ہے یا سر نگو کرنا ہے قدموں میں ڈالنا ہے جیسے کہ اکتر میں کرپ جنرل نے انڈین فوج کے آرودہ سنگھ اور اس کی فوج کے افسران اور سپائیوں کے پیروں تلے ڈال کر ناج گانے آئے تھے ان بے غیرت جنرلوں نے ان کے ساتھ شرابیں پیئے تھیں یاد رکھئے آدھا پاکستان تھا تو جھنڈا بجوی گیا اور یہ پاکستان گیا تو جھنڈا ہمیشہ ہمیشہ جلیت چلا جائے گا پھر نہیں رہے گا بلوش غدار پتھان غدار سندھی غدار مہاجر غدار سرائی غدار گلگت غدار بلتستان غدار ہزار وال غدار فلاں غدار اور دیگر تمام مذہب کے لوگ وہ غد دار صرف سعودی اہل سعود کے مکتبہ فکر کو ماننے والے سلفی مسلک کے لوگ جو ہے وہی مسلمان ہیں باقی کو بھی نہیں اس سے پہلے کہ میں بلتستان کے بارے میں مزید باتیں کروں میں اپنے آئی ٹی کے انجینئر ساتھیوں سے کہوں گا کہ بلتستان کا نقشہ دو دکھا دیں زیرا کروز تھوڑا صاحب نہیں دیکھا صاحب یہ بلتستان کا نقشہ ہے پورا بس شکریہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ملینئلز آپ کو پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ کاغذ اور قلم رکھ کے بیٹھ یہ بلتستان کا کل رغبہ جو ہے وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن یہ بتاتا ہوں کہ بلوچستان کا جو علاقہ ہے سوبے کے لحاظ سے سوبہ ہے پہلوچستان اس کا رغبہ ہے تین لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو نووے کلومیٹر تین لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو نووے کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر اسکوائر جو کہ پاکستان کا جو پورا کل رغبہ اس کا 44% بنتا ہے بلوچستان کی آبادی حاضر معلومات کے مطابق 13 ملین کے قریب کچھ کہتے ہیں ساڑھے بارہ ملین ہیں کچھ کہتے ہیں 13 ملین ہیں بار حال لگ بھگ اتنی ہوگی بلوچستان کہ اگر آپ شمال یعنی نورتھ میں جائے تو نورتھ ایسٹ کا بارڈر جو ہے نورتھ ایسٹ کا بارڈر جو ہے وہ صوبہ پنجاب اور خیبر پختون خاص ملے گا اور جنوبی مشرقی علاقی کی طرف جائیں تو بلوچستان کا رغبہ ملے گا صوبہ سینس ہے ساؤت ایسٹ بلوچستان کے اس میں یہاں ہے تو بلوچستان کے جنوب میں ساؤت میں یعنی بہر عرب ہے اور ویسٹ میں نورتھ ویسٹ میں ایران ہے جبکہ نورت ساؤت میں ساؤت ویسٹ کے ساری ساؤت ویسٹ میں افغانستان ہے یوں تو بلوچستان کی آبادی کو کبھی کہتے ہیں السلح کے کوئی کہتا ہے ایک کروڑ ہے کوئی کہتا ہے ٹیڑھ کروڑ ہے لیکن بلوچستان کی اگر پورے پاکستان میں آبادی کا اندہ تخمینہ لگایا جائے تو کسی بھی طریقے سے بلوچ آبادی بشمول پنجاب صوبہ حسین تمام صوبہ سرد تمام علاقوں میں ملا کے تین کروڑ سے تو کسی بھی قیمت پر کم نہیں پڑے گی کم نہیں ہوگی بلکہ زیادہ ہی ہوگی بلوچستان میں بتیس تھرٹی ٹو ڈسٹرکٹس ہیں چھ ڈیویجن ہیں ون تھرٹی سیبن تحسیلیں ہیں مکت سے رہنے اگر ہم ہسٹری کا جائزہ لیں تاریخ کا جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ حالی اگر تاریخ میں دیکھیں ہم تو پنربی صدی پنربی صدی سنچری پنربی سنچری میں میر چاکر خان رند افغان اور پاکستانی بلوچستان کے پہلے سردار بنے برطانوی یعنی برطانیہ نے جب سب کانٹیننٹ پہ برسغیر پہ قبضہ کیا تو برٹش امپائر یعنی برٹش راج جب قائم ہو گیا سب کانٹیننٹ پہ برسغیر پہ تو برطانوی سلطنت کے داحت بلوچستان کے مکران کیا کہا میں نے بلوچستان کے میں اس لئے یہ سوال کرتا ہوں کہ گو کہ آپ میرے سامنے نہیں ہیں لیکن پھر بھی میں تو یہ سمجھ رہوں میرے سامنے ہیں تو اب آپ سے میں نے پوچھا سوال تو جواب دیجئے بلوچستان کے سوبہ بلوچستان کے علاقے کیا نام لیا تھا میں نے نہیں آپ سے دوڑی پوچھ رہا ہوں میں تو سننے والوں سے پوچھ رہا ہوں بلوچستان کے یعنی برطانوی سلطنت میں بلوچستان کے خارا مکران مکران میں نے گاہ دا پہلے کیا گاہ دا مکران مکران خاران لزبیلا اور قلات پھر پھر میں مکران خاران خاران پرنس 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 مکران اور بلوچ برطان برطانوی سنا سنا ابھی تک جتنا بتایا ہے کہیں پاکستان کا نام نہیں آرہا ذرا خاران فرمائی کہ بلوچ اور برطانیہ کا مہاہدہ ہو رہا ہے پاکستان مکران کا کوئی مہاہدہ نہیں ہو رہا میرے بلوچ نوجوانوں میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹ بیٹوں بھائیوں میری بیٹیوں میری بچیوں پلیز اپنی تاریخ تو سمجھنے کوشش کرو مکران خاران لزبیلا جو میں نے آپ کو علاقے بتائے قلات مکران خاران لزبیلا قلات یہ پرنسلی سٹیٹ کہلائے اور ان کے ساتھ مہاہدہ ہوا کہ یہ آزاد ہوں گے اٹونومس ہوں گے خود مختار ہوں گے اپنے معاملات چلائیں گے ابھی انجینئر ساتھیوں نے آپ کو قلات خاران اور مکران قلات خاران لزبیلا ان کا آپ کو نقشہ بھی دکھا دیا دیکھ لیے جا خاران قلات یہ جو بلو کے اندر آپ کو نظر آرہا ہے مکران اور بلو کے اندر جو نظر آرہا ہے یہ دیکھیں لزبیلا مکران اور جو چائنہ قبضہ کیا ہوا ہے نا اور کر رہا ہے گوادر پہ مکران کے قریب یہ گوادر چلیں آگے جب سلطانہ برطانیہ کی جانب سے ہندوستان کے کوئی اختیارات کی منتقلی کا معاملہ آیا تو اس وقت بھی بلوچستان ہندوستان کا کوئی صوبہ نہیں یہ دیکھیں میں کیا آپ کو بات بتا رہا ہوں پھر غور سے سن لیجئے نقشہ دکھائیے ذرا اور میں بتا رہا ہوں آپ غور سے سنیے اور نقشہ بھی دیکھئے جب سلطنت برطانیہ یعنی برٹیش امپائر کی جانب سے ہندوستان کو جب اختیارات کی منتقلی کا معاملہ آیا کہ اب ہندوستان کو اختیارات منتقل کیے جائیں گے اس وقت بھی بلوچستان ہندوستان کا کوئی صوبہ نہیں تھا الاغ حصہ تھا الاغ ریاست تھی بلوچو سمجھ میں آیا بلوچستان تو ہندوستان کا بھی حصہ نہیں تھا یعنی جب سلطنت برطانیہ نے منتقلی کی یہ یہ اس وقت بھی بلوچستان ہندوستان کا صوبہ نہیں تھا بلکہ اس کی اپنی الہدہ جدہ گانا حیثیت تھی نیو یارک کا تراشا اس سلسل میں دیکھ لیجئے اگر نیو یارک کا تراشا ہو ہمارے یہ دیکھ لیجئے آپ نیو یارک ٹائمز نیو یارک ٹائمز دیکھ رہے ہیں آپ لال دائرہ بناوا ہے یہ حصہ نہیں ہے ہندوستان کا دیکھ لیجئے الطاف حسین کچھی بات نہیں کرتا ثبوت شبایت کے ساتھ بات کرتا ہے کتنا بڑا ظلم بلوچوں کے ساتھ ہو رہا ہے دیکھ لیے ساتھیوں ملینئلز دیکھ لیے آپ نے یہ گول دائرہ ریڈ جو سرکل ہے ریڈ سرکل میں ہندوستان سے علیدہ آئی دیکھ لیے آپ نے اچھا اب آگے چلتے آگے چلتے ٹھیک چلیں تاریخ میں آگے پیچھے آگے پیچھے تاریخ ہوتی رہے گی تو پریشان مت ہوئی ہے لاب نائنٹین نائنٹی تھری سوری ایٹی نائنٹی تھری ایٹی نائنٹی تھری میں وان ایٹ نائن تھری اٹھارہ سو تیرانوے میں انگریزوں نے کیا کیا ایک لکیر کھیج کے اسے نام دیا دیو رین لائن دی یو آر 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 دیو رین لائن لائن دیو رین لائن رہا نقشہ ہے اسکا دیو رین لائن یہ دے لائن یہ لائن کھیجی ہے یہ وان ایٹ نائن تھری میں ایٹین نائن تیری میں کب کھیجی ہے لائن بھائی کب کھیجی ہے ایٹین نائن تیری میں انگریزوں نے یہ ڈیور لائن کھیجی ہے یہ انگریزوں نے کھیجی ہے اب اگر اس کو ہٹا دیں تو نہ پاکستان پاکستان رہے گا نہ افغانستان افغانستان رہے گا سب ایک ہوں گے برا لگ رہا ہوگا فوجیوں کو تو بہت برا لگ رہا ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوستان کا بھی حصہ نہیں تا بلوجستان تو پاکستان میں بلوجستان آیا کیسے اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے اپنے جب میں یہ بیانات جاری کر رہا تھا کہ میں خطاب کروں گا اس میں نے یہ بھی لکھا تھا اور میں نے بتایا بھی تھا کچھ لوگوں کو کچھ سخت باتیں بھی ہوں گی لہٰذا بلوج عوام کو جب میں اپنے مہاجر جو بزرگ ہیں جنہوں نے اسلام کے نام پہ مسلمانوں کو تین عصوں میں تقسیم کر کے جو مسلمانوں پہ ظلم کیا ہے اس کا خمیازہ تو مہاجر آج تک بھڑت رہے ہیں اور جو مسلمانوں وہ مار رہے تھے کعبے پہ گولیوں چلا رہے تھے پنجابی فوج کے لوگ وہ کل بھی مزہ میں تھے اور آج بھی مزہ میں ہیں پنجابی فوج کے جرنیل یہ سب انہی کی اولادیں ہیں جتنی فوج میں کور کمانڈر سمنڈر ملتے ہیں نا یہ سب نسل دن نسل وہ چلے آ رہے ہیں اب میں اور زیادہ ہوں گا تو پھر مجھے تو ان کے شجرے بھی معلوم ہیں مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ انڈرسن کس کا نام تھا ویلیم کس کا نام تھا ریچرڈ ہوربنس کس کا نام تھا مجھے تو ان کی کون اولاد ہے مجھے تو یہ بھی معلوم ہے لیکن کچھ راز کو راز رہنے تو کیا خیال ہے صحیح ہاں کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے نا راز کسی کے راز جو ہیں اس کو پھر پردہ ہی نظر ہے ہماری تو شرافت اب بھی ہے ہمارے تو بینار بنا دیئے انہوں نے چنگیز کان ہلاکوی خان کی طرح سے فوج انہیں کھوپڑیوں کے اسی طریقے کیسے بلوچوں وہ جو جو ہوا ہے وہ سب ابھی آپ کے سابنے پیش کرنا تو بلوچستان پھر پاکستان میں آیا کیسے اب اب آپ ذرا غور سے سن لیجئے کہ کیسے آیا کہ قیام پاکستان جب ہو گیا یعنی چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان قائم ہو گیا چودہ اگست چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان قائم ہو گیا تین ماہ بعد قیام سوری 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 قیام پاکستان سے ابھی ابھی چودہ اگست کو تو قائم ہوا ہے لیکن اس سے تین مہین پہلے یعنی اگست اگست سے پہلے کیا ہوتا ہے جولائی سے پہلے کیا ہوتا ہے جون سے پہلے کیا ہوتا ہے مہی تین مہین پہلے پاکستان سے واسرہ ہند جو برطانیہ کا نمائندہ ہوتا تھا ہندوستان میں خان افقالات میر یار خان اور قائد اعظم محمد علی جنہ کے درمیان کئی اجلاس ہوئے جس میں سلطنت برطانیہ سے آزادی کے بعد برٹش بلوچستان کی حیثیت کے بارے میں تفصیلی مذاکرات ہوئے پھر بتوں نائنٹین فورٹی سیون سے تین ماہ پہلے برطانیہ کی حکومت خان افقالات میر یار محمد خان اور قائد اعظم محمد علی جنہ کے درمیان یہ دیکھ لئی ہے یہ دیکھ لئی ہے یہ خان افقالات میر محمد یار خان قائد اعظم دیکھ رہے ہیں برطانیہ کا واصرہ ہے ان سے تفصیلی مذاکرات ہوئے اور ان مذاکرات کے بعد گیارہ اگست انیس سو سنت آلیس کو ایک باقاعدہ علامیہ جاری کیا گیا علامیہ کو علامیہ کو نوٹس کمیونی کے ساری کمیونی کے ایک کمیونی کے جاری کیا گیا ایک کمیونی کے جاری کیا گیا علامیہ جاری کیا گیا آپ جس میں کہا گیا ذرا اور سے سنیئے گیارہ آگست نائنٹین فورٹی سیون کو مذاکرات کے بعد ایک علامیہ جاری کیا گیا جس میں کہا گیا حکومت پاکستان حکومت پاکستان ذرا غور سے دیکھئے حکومت پاکستان غور سے سنیئے غور سے حکومت پاکستان حکومت پاکستان قلات کو ایک آزاد خود مختار ریاست کی حیثیت سے تسلیم کرتی ہے حکومت پاکستان قلات کو ایک آزاد خود مختار ریاست کی حیثیت تسلیم کرتی ہے حکومت برطانیہ اندوستان کی ریاستوں کے علاوہ دیگر ریاستوں سے تعلقات کے جو معاہدے ہیں قلات کی حیثیت اس سے قطع اور قطع جدہ گانا ہوگی علیہدہ ہوگی یہ معاہدہ ہوا تھا دوسرا کیا معاہدہ ہوا تھا سلطنت برطانیہ اور ریاست قلات کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا اور ان تیہ شدہ معاہدوں کو اپنانے کے بارے میں حکومت پاکستان سے کہا گیا کہ آپ قانونی رائے دیں اگر کچھ دینا چاہتے ہیں تو پاکستان سی پوائنٹ جو ہے تیسرا پاکستان اور قلات کے ماہ بین جو حتمی معاہدہ حتمی معاہدہ تک یعنی پاکستان اور قلات کے ماہ بین حتمی معاہدہ تک ریاست قلات کی حیثیت جن کی تو رہے گی اس میں آگے پیچھے زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہوگا ویسے ہی رہے گی اور چوتھا پوائنٹ تھا کہ دفعہ دیفنس فارن افیرز خارجہ امور کمیونیکیشن مواصلات کے بارے میں فیصلے پر پہنچنے کے لیے جلد ہی پاکستان پاکستان اور قلات کے درمیان کراچی میں باتچیت ہوگی اب چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کا دن آیا گیا پاکستان بن گیا پندرہ اغسط اب ذرا ملینئنس امانداری سے بتاؤ کوئی بلوچ بچہ بچی بچہ بچی بیٹا بیٹی سن رہا ہے یا نی سن رہا ہے؟ کوئی بیٹا بیٹی سن رہا ہے تو بتا دے جھوٹ نہیں اگر نہیں سن رہا تو پھر میں بند کروں موسیقی 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 سوری چودہ آگست کے آ رہا ہوں چھ ستمبر آ رہا اب تو اس کے بارے میں بتا ہوں گا میں چودہ آگست کے بارے وہ چھ ستمبر کے بارے میں چودہ آگست تو گزر گیا چودہ آگست انیس سو سنتالیس آ گیا پندرہ آگست انیس سو سنتالیس کو خان اف کلات میر یار محمد خان نے ایک عوامی تقریر میں بلوچستان کی آزادی کا اعلان کر دیا جس کے بعد وہاں عام انتخابات کرائے گئے نیشنل پارٹی نے ان انتخابات میں بھاری اکثریت حاصل کر کے نواب زادہ ایم اسلم قلات کو وزیر آزم آزاد بلوچستان کا وزیر آزم مقرر کیا ہاں بھئی ٹھیک ہے بھئی یہ ہسٹری کسی کو نہیں معلوم پاکستانیوں پختونوں سرائکیوں گلگتیوں پنجابیوں آپ بھی سنا مہاجروں آپ بھی سنو پھر بتاؤں چودہ اغسط کو پاکستان بنا پندرہ اغسط انیس سو سیتالیس کو خان آفق اللہ میر یار محمد خان نے جلسہ کیا اور ایک عوامی تقریر کرتے ہوئے عوامی تقریر کرتے ہوئے اس میں بلوجستان کی آزادی کا اعلان کر دیا انتخابات کرائے گئے نیشنل پارڈی کو بھاری اکثریت میں کامیاب ہوئی اس کے بعد اس آزاد بلوجستان کا وزیر آزم بنایا گیا نواب زادہ ایم اسلم قلات نواب ایم اسلم قلات کو اب جو آزاد بلوجستان کی حکومت بنی تو اس میں بھی دو حیوان تھے ایک کو ایک کو جنہیں دار العلوم سوری دار العوام دار العوام اور دار العمرہ کہا جاتا تھا دار العوام دار العمرہ کہا جاتا تھا اب جیسے صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی سینٹ برطانیہ یہاں پر بھی ہاؤس آف لارڈ ہے ہاؤس آف کومن ہے وہاں ہندوستان میں لوگ سبا ہے اور کیا ہے راجیہ سبا لوگ سبا اس طرح یعنی زیری بالائی تو یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے ایسا امریکہ میں بھی کانگریس بھی ہے سینٹ بھی ہے ایک آزاد خود مختار ریاست میں کراچی میں قلات کا اب آپ یہ سنیے بڑی مزے کی بات یہ بات آج تک بلوچوں کے علاوہ وہ بھی بزرگ بلوچ نوجوان بلوچوں کو نہیں معلوم ہوگا یہ معلوم ہوگا تو بزرگوں کو معلوم ہوگا کہ آزاد خود مختار ریاست کی حیثیت سے قلات کا باقاعدہ قلات کا باقاعدہ کیا کہا میں نے قلات کا کیا کہا میں نے قلات کا باقاعدہ سفارت خانہ کراچی میں تھا یہ پڑھ لیجئے صاحب ثبوت دیکھ لیجئے سوورین بلوچستان کا لفظ تو آپ کو نظر آرہا ہوگا صاحب مجھے بھی آرہا ہے تھوڑا تھوڑا آہ سوورین بلوچستان اسٹیٹ صاحب تو لکھا ہے آفٹر بی نال انڈیا انڈیا بلوچستان 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 جه رہند بجا ہے ایٹس ایمبیسی کراچی ور ایٹس ایمبیسیڈر تو پاکستان لیفت دیکھ رہے ہیں آپ میں نے اپنے ٹائپ رائٹر اپنے کمپیٹر پر ٹائپ کر کے ایسی جالی بنا دیا ہے فوجی بولیں گے آپ کو بڑھکائیں گے کہلتا ہم اسے نایسا گیا رہا تھا انٹرنیشنل کورٹ میں آ جائے اگر ثابت کر دیں تو بلوجستان بلوجوں کو دے دینا بولو فوجیوں مان رہے ہو ہاتھ ملا یار آؤ اگر ثابت نہیں کر پایا میاں کلات کا سفارت خانہ ہی نہیں تھا کلات ریاست کا جھنڈہ بھی لے رہا رہا تھا بابر کیا ہوا کیا ہوا پتہ نہیں ہے نہیں ہے یہ جھنڈہ لے رہا یہ کلات ریاست کا جھنڈہ دے گا آزاد ریاست کا جھنڈہ یہ میں نے بنایا ہے کور کمانڈر کا اجلاس ہو رہا ہے فوراں کہہ رہا ہے جھنڈہ کہاں سے آ گیا بلالتا حسین نے بنایا ہے تو تم تو کور کمانڈر ہو میں تو بہت چھوٹا آدمی غریب آدمی میں تو نہیں جا سکتا انٹرنیشنل کورٹ میں میرے خلاف جاؤ کہ یہ بھیکارہ لوگوں کو یہ جھنڈہ ہے جو کراچی کے سفارت خانہ قلات کا تھا قلات کے سفارت خانے کراچی واقعے کراچی میں جو قلات کا سفارت خانہ تھا سوورنٹ اسٹیٹ آف بلوچستان کا اس کا نقص شاہ اس کا صرف سفارت خانہ نہیں تھا اس کا جھنڈہ بھی تھا یا اللہ اب دل تھام کے بیٹی بیٹھئے ذرا تاریخ اب کروڑ بدل رہی ہے ستمبر انیس سو سنتالیس کو قلات کے وزیر آزم کون تھے نام بتائیے ذرا نباب زادہ نباب زادہ آپ آپ بتا رہے ہو میں تو وہاں سے پوچھ رہا ہوں آپ نے تو لکھ لیا جناب نباب زادہ اہم اسلام اور وزیر خارجہ ڈی وائی فیل ڈی وائی فیل سوری ڈی وائی فیل قائد آزم اور خانہ فقلات کے ماہ بہن تے ہونے والے مہائدے کے تحت دونوں ریاستوں کے آئندہ معاملات پر حکومت پاکستان کے حکام سے گفتگو کے لیے اس وقت کے دار الحکومت کراچی آئے لیکن پاکستان کی جانب سے ان پہ دباؤ ڈالا بیا کہ قلات پاکستان سے الہاق کرے یہاں سے معاملہ ٹرنونا شروع ہوا قائد اعظم محمد علی جنہ 11 آگس 1947 کو قلات کو ایک آزاد خودمختار ریاست تسلیم کر چکے تھے قائد اعظم محمد علی جنہ 11 آگس 1947 کو قلات کو ایک آزاد ایک آزاد ایک آزاد ایک آزاد ایک آزاد ایک آزاد ریاست تسلیم کر چکے تھے کیا سمجھ میں آیا اے آزاد آزاد ریاست تسلیم کر چکے تھے لیکن اب وہی قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ قلات کو پاکستان میں شامل کرو قائد اعظم کیوں کہہ رہے تھے ایسا بانی پاکستان خود نہیں کہہ رہے تھے قائد اعظم اب میں آپ کو بتاتا او اس کی تفسیر بتاتا ہوں رو جاؤ قائد اعظم نے خانف قلات وزیر اعظم قلات کے اے مسلم جو معاہدے کے لئے آئے تھے ان پہ دباؤ ڈالا کہ قلات کو ریاست میں شامل کریں اور پہلے انہوں نے تسلیم کیا تھا قائد اعظم نے آزاد خود مختار ریاست قلات کو بعد میں کہہ رہے ہیں شامل ہو جاؤ کیوں قائد اعظم نے جو یہ کہا کیوں کہا کیسے کہا کونسی گردی تھی قائد اعظم کے بیدے اس کا بھی کیا مردی تھی اللہ اکمان میرا آپ نے تو یار اگر سنیس سنتیلیس کو قلات کو ایک آزاد ریاست خود مختار ریاست تسلیم کرنے کے بعد اس وقت کی فاج اور اسٹیبلیجمنٹ کے دباؤ میں آگر قائد اعظم نے قلات پر دباؤ ڈالا خان قلات پر اور اور اکتوبر 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 انیس سو سیتالیس کو قائد اعظم نے صاف کہہ دیا کہ قلات پاکستان کا حصہ ہوگا کیوں کہا حالانکہ فوجیوں کو بہت سمجھایا قائد اعظم نے لیکن یہ فوجیوں کی عقل ہوتی ہے کیا فوجیوں کی عقل ہوتی تو یہ انجینئر بنتے ڈاکٹر بنتے سائنس دا بنتے فوجی کیوں بنتے جس جس کی عقل ماری گئی جس کو کچھ نہیں آتا ہو وہ فوج میں پاکستان کی چلا جائے دوسرے ممالک کے فوج میں ایسا نہیں ہوتا پاکستان کی ساری پاکستان کی فوج میں اکثریت آپ جو ہے وہ جن کا ذہن ہی نہیں ہوگا وہ ملے گی جن کا ذہن ہے وہ خاموش بیٹھے گئے محب بدن بن گئے اب پلٹ دو یار ایسے کرب جننے لوگ سے پاکستان کو بچا لو منہ یہ خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم یہ باقی ماندہ پاکستان کو فوج دنیا کے نقشی سے مٹا دے گی مٹا دے گی الطاف سے ایسے نہیں کہتا فقیر آدمی ہوں فقیر فقیر ہوں جنہوں نے غداریاں کی ہیں اور کروائی ہیں آصف نواز میں میرا چپٹر کلوز کیا تھا اس کا چپٹر کیسا کلوز ہوا جو جو میرے گھر پہ تالے ڈالنے والے لوگ ہیں ان سب کے گھروں پہ ان کی زندگی میں تالے پڑھیں گے اگر وہ مر گئے تو ان کی اولادوں کے گھر پہ پڑھیں گے اولاد در اولاد ان کو ایک ایک جرم کا اسی دنیا میں حساب فوجیوں فوجی ظالم جابر جنہوں نے ظلم کیا بلوچوں پر پکتونہ پر مہاجرہ پر ایک ایک ظلم کا قدرہ دن سے انتقام لے گی میں تو نہیں لے سکتا ہاں اگر ہم سب مظلوم مل جائیں اللہ کی قسم مجھے قائد بائد بننے کا شوق نہیں ہے قائد آپ کسی کو بھی بنا لیں میں کارکون کی حیثیت سے شامل ہو جاؤ گا ایک مظلومہ کا اتحاد بنا لو میں کارکون ہوں ٹھیک ہے نا ابھی قیادت سے بڑھ رہا ہوتا ہوں میں قائد آپ کسی کو بھی بنا لیں لیکن الطاف حسین کی طرح کم از کم چالیس سال ہوگا ہیں چالیس سال پیسےوں پہ لات مار دی وزارت پہ لات مار دی کوٹھیوں پہ بنگلوں پہ ہر چیز پہ لات مار دی اپنے نظریہ کا سودہ نہیں کیا الطاف حسین نظریہ کو نہیں بیچا پورا خاندان تباہ کروا دیا بھائی شہید ہو گیا بھتیجہ شہید ہو گیا خاندان در بدر ہو گیا لیکن الطاف حسین نے اپنے ظرف اور ضمیر کا سودہ نہیں کیا نہیں کیا الطاف حسین کہتے ہیں مارش اللہ کی پیدا وار چھوٹ مارش اللہ زیا علق کے دور میں اگر پہلی پہلے طالب علم کو پاکستان میں کسی کو سزا ہوئی ہے تو وہ الطاف حسین ہے نو مہینے پانچ کوڑے کی سمری ملیٹری کوٹ زیا علق کی اس سے الطاف حسین کو دو اکتوبر انیس سو سیونٹی نائن کو نو مہینے پانچ کوڑے کی سزا ہوئی تھی اکتوبر دو نائنٹین سیونٹی نائن کو نائنٹین سیونٹی نائن اکتوبر سیکنڈ سمری ملیٹری کوٹ آف زیا لاک وہاں سے الطاف حسین کو جھوٹے مقدمے میں نو مہینے پانچ کوڑے کی سزا ہوئی تھی میرے مطالق چھوٹا پرہ بھگڑنا کرتے ہیں وہاں ہی دلتا حسین جو فوج کی پیداوار نہیں ہیں مجھے فوج کا دوست تو بننا ہے بغیر لالچ کے پر خلوص دوست بننا ہے پاکستان کا بغیر لالچ ہے عوام کی خدمت کے لیے لیکن دنیا کی کوئی دولت ابھی تک بنی نہیں ایسی جو مجھے اور پاکستان کی فوج سے میرے ضمیر کے سودے کی قیمت لگا سکے اتنی بڑی اتنا بڑا کوئی ہیرہ جوائرات دولت پیدا ہی نہیں ہوئی تو جو بھی آپ مسلموں کے اتحاد کا بنائیں وہ اتنے پکے ایمان کا بنائیں کہ جان دے دیں جو تو اکتوبر فورٹی سیبن کو صاحب بنا کر دیا کہ نہیں ہوگا خان اف قلات قائد ازم کی دعوت پر کراچی آئے تاکہ قلات اور پاکستان کے درمیان تیشدہ معاہدہ پر بات کریں کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا آئیے ہم بیٹھ کر جس پر بات کرتے ہیں ہم اس پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں لیکن اس دورے میں دونوں ریاستوں کے مابین معاہدہ پر بات کرنے کے بجائے خان اف قلات سے کہا گیا کہ وہ پاکستان سے علاق کریں پھر دوبارہ کہا گیا خان اف قلات نے اس سے انکار کر دیا جواب دیا بلوچستان مختلف خبائل کا وطن ہے خان اف فیصلہ نہیں کر سکتے پہلے وہ قلات کی پارلیمنٹ سے بات کریں گے پھر اس بارے میں کچھ فیصلہ کریں گے خان اف قلات میں اس بارے میں رائے لینے کے لئے بارہ دسمبر انیس سو سیتالیس کو ریاست قلات کی پارلیمنٹ کے اہوان زیری یعنی دار العوام کا اجلاس بلایا دو روز کے بحث مبایسے کے بعد چودہ دسمبر سیتالیس کو دار العلوم نے پاکستان سے علاقی تجویز کو متفقہ طور پر مسترد کر دیا ریجیکٹ کر دیا دار العوام نے دار العوام نے دار العوام جو تھی اس نے تمام ممبران نے متفقہ طور پر رت کر دیا کہ ہم نہیں ہوں گے شامل اور ایک متفقہ قرارداد منظور کی جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ علاق کا نہیں بلکہ دوستانہ تعلقات کا معاہدہ تو ہو سکتا ہے یہ ویسے ہی تعلقات ہوتے ہیں جیسے دو آزاد خود مختار ریاستوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں آگے چلتے ہیں چار جنوری انیس سو اٹھالیس چار جنوری انیس سو اٹھالیس کو قلات کی پارلیمنٹ کے اہوان بالا یعنی دار ال عمرہ نے بھی اسی قسم کی قرارداد منظور کی اور پاکستان سے یعنی دار ال عوام اور دار ال عمرہ کا چار جنوری انیس سو سنت اٹھالیس وہاں بھی قرارداد دریجا کر دی دو فروری انیس سو اٹھالیس کو قائد اعظم کی جانب سے قلات کے وزیر اعظم نواب زادہ احمد اسلم کو خانف قلات احمد یار خان کے نام خط دیا گیا یعنی دو فروری انیس سو اٹھالیس کو قائد اعظم کی جانب سے قائد اعظم کی جانب سے قلات کے وزیر اعظم نواب زادہ احمد اسلم خان کو خان اف قلات احمد یار خان کے لئے یعنی خان اف قلات جو تھے ان کے نام خط دیا قائد اعظم نے اس میں واضد الفاظ میں لکھا تھا وہ فوری طور پہ فوری طور پر پاکستان میں شامل ہو جائیں اس دوران پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دباؤ مختلف حد کرنوں کے ذریعے دیگر ریاستوں کے خاران مکران لزویلا کو پاکستان سے علاق پر آمادہ کر لیا اس دوران چاروں طرف فوج نے اپنا اپنا جیسے فوج کرتی ہے پارٹیوں کو توڑتی ہے پارٹیوں کو بناتی ہے پارٹیوں میں گروپ بندیاں کرتی ہے فوج کا یہی تو کام ہے ابھی یہ چھے دسمبر بنا رہے ہیں نا اگر مجھے موقع چھے ستمبر بنا رہے ہیں نا مجھے ٹائم بچا تو میں ذرا چھے ستمبر بھی کچھ کہوں گا چھے ستمبر بنا رہے ہیں یوم دفاع یوم دفاع منانا چاہیے انہوں نے پانچ جنگیں لڑی پانچ دفاع پانچ دفاع پاکستان کو دفاع کیا ہے دفاع نہیں کیا پاکستان کا ثبوت ہے میرے پاس اچھا جی اب مکران کو لزبیلا کو خاران کو مکران کو یہ فوج آئیس آئی فوج فوج اور فوجی اسٹیبلشمنٹ پوری اس نے آمدہ کر لیا خان اف قلات پر پاکستان سے علاق کے لیے دباؤ اور بڑھا دیا کہ تینوں آ گئی ہیں ہمارے ساتھ چار تین ریاست ہیں چار میں سے تین آ گئی ہیں ایک رہ گیا ہے لیکن خان اف قلات نے عداد ریاست پر قرار رکھنے کا فیصلہ کیا اور پاکستان سے علاق نہیں کیا خان اف قلات نے نہیں کیا اکیس فروری انیس سو اٹھالیس اکیس فروری انیس سو اٹھالیس کو قلات کے ایوان زہری دار العوام نے پاکستان سے علاق نہ کرنے اور پاکستان سے مستقبل کے تعلقات کے حوالے سے مہائدے کرنے کے لیے مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا نام آج انیس سو اٹھالیس کو خان اف قلات کو قائد اعظم کا ایک خط محصول ہوا جس میں انہوں نے اپنی معذوری ظاہر کرتے ہو کہا کہ اب وہ ریاست قلات سے ذاتی طور پر مذاکرات نہیں کر سکتے اب یہ معاملہ حکومت پاکستان دیکھے گی گورنٹ جنلن نہیں آئے بانی پاکستان تم نے پاکستان منایا اس فوج نے تمہارا بھی اشر کر دیا ایسی کیا بولو اس کو مائے بہنے بھی میری بلوچ سننا ہے نا تو ان کی تو ماں کو دعائیں دیتا کہ بس ان کی بخشی شرمائے اللہ قائد اعظم پاکستان کے نصر بانی تھے بنانے والے تھے گورنر جنل بھی تھے ریاست اعلی ترین منصب تھا لیکن فوج کے آگے بے بست تھے اور براہ راست مزاق رایت کرنے کے بجائے قائد اعظم نے ریاست قلات کے امور ڈیل کرنے کے لئے ایک فوجی افسر نام لگ لو ملینئلز نوجوان بچے بچے بچیوں ایک فوجی افسر کو قائد آزم نے مقرر کیا کرنل ایس پی شاہ کرنل ایس پی شاہ کرنل ایس بی 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 فر بوائی ایس بی شاہ ایس بی شاہ مقرر کیا فوج کا دیکھ لیا آپ چھبیس مارچ انیس سو اٹھالیس کو پاکستانی فوج کو بلوجستان کے ساحلی علاقوں میں پسنی جیوانی تربت پھیج دیا اگلے روز یعنی ستائیس مارچ کو ریاست قلات کو چاروں طرف سے فوج نے محصور کر لیا چھبیس مارچ انیس سو اٹھالیس کو قلات کی حویلی کو ریاست کو چاروں طرف سے فوج نے محصور کر لیا یکم اپریل انیس سو اٹھالیس کو ریاست قلات پر چڑھائی کر کے خان اف قلات سردار احمد یار خان سے گن پوائنٹ پر پاکستان سے گن پوائنٹ پر پاکستان سے علاق کے دستخط کرائے گئے اس طرح خان خان اف قلات کو طاقت کے زور پر پاکستان سے علاق کرنے پر مجبور کیا گیا دار لکمت کرا جیس سرکاری طور پر یہ اعلان کر دیا گیا کہ خان اف قلات نے اپنی ریاست کو پاکستان میں شامل کرنے پر راضی ہو گئے یہاں تک کی کہانی آپ نے سنی ابھی بہت باقی ہے اتنا لکھ لیجئے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے باقی یعنی گن پوائنٹ پہ قبضہ کرا لیا اب بلوجستان پاکستان کا حصہ گن پوائنٹ پہ بنا دیا گیا انیس سو اڑتالیس یکم اپریل انیس سوڑتالیس کو یکم اپریل انیس سوڑتالیس کو بنا دیا گیا یہ ہے آخری آج کی بات پھر بلوچوں ملینئلز میں آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو اور تاریخ کے ایسے ایسے حقائق بتاؤں گا تصویر دکھاؤں گا ثبوت دکھاؤں گا شواہد دکھاؤں گا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے یہ بلوچستان کی پہلے تو امران خان نے کہا میں خود کشی کر لوں گا اگر میں مایف سے بھیگ مانگوں پاکستان کی امداد کے لیے آئی ایم ایف سے وزیر خارجہ نے کہا پوری پی ٹی آئی نے کہا اب سب پھیلائے کشکول بھیگ دے دو بھیگ دے دو ہم کیسے گگارہ کریں گے اب اپنے آپ کو بڑا مومن مومن بولتے ہو اللہ میں اقبال کے بڑے بڑے ترانے گاتے ہو میں گالوں تو غدار تم بھی سن لو تمہارے علامہ اقبال پنجاب کے علامہ اقبال سیالکوٹ کے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جذبہ ایمانی ہو اگر عمران خان میں تو اسے یاد رکھنا چاہئے فوج میں جذبہ ایمانی ہو تو اسے یاد رکھنا چاہئے مومن ہے تو بے تیغ بی لڑتا ہے سپاہی مومن ہے تو دیتے ہمیں لڑتا ہے سپاہی چھے سے دمدر کو بنا رہے ہیں ہمیں پاکستان ہمیں پیار ہے پاکستان سے ہمیں پیار ہے پاکستان سے بلوچوں کو قتل کریں مہاجروں کو قتل کریں بختونوں کو قتل کریں قاتلوں کو کند میں بٹھائیں ہمیں فقر ہے ہمیں پیار پاکستان کے ہم ماں کی گودوں سے بچوں کو کھیج کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں سب مل کے گاؤ ہمیں پیار ہے پاکستان کے ہزاروں ماں کے لالا پتا کر دیں اور گاؤ مل کے ہمیں پاکستان سے پیار ہے ہمیں پاکستان سے پیار ہے نظم بنا ڈالوں گا اس پہ میں یہ بتا رہا ہوں اگر آپ نے یہ الٹی پلٹے بھیکانا شروع نہیں کیا دوں کس بات کا پیار چیف جسٹس کو شرم نہیں آتی سیویل اسپتال کا فلاں جناس اسپتال کا دورہ کرتا ہے جسٹس ساقیب نصار کو کبھی شرم نہیں آئی بے غیرت کو کہ بلوچستان میں جا کے اجتماعی قبروں کو دیکھیں شہدہ قبر استان آ کر مہاجروں کی لاشوں کو دے گئے کتنے شہدہ دفن ہیں نہیں آئے گی ہاں بہت بڑا کارنامہ کیا تو کیا ایک پہلے چیپ جسٹ تھے انہوں نے شراب کی بوتل پکڑی حرام یعنی کیا بولوں میں ان سب کے گھروں میں دنیا کی ہر قسم کی شراب ہوتی ہے دیفنس کا ہر دوسرا گھر تلاش کر دو دوسرے گھر میں ایک سے ایک شراب کی بوتل نکلے گی وہ ایک پیپلز نہیں ہے ٹھیک ہے ان کو ڈاکٹر نے اسپطال میں داخل کیا انہوں نے بتایا کہ وسکی پیا کرو یہ زیادہ اچھی ہے تو وسکی بغیرہ تھی ان کے پاس تو شراب کی بوتلے نکل گئی تو یا دوائی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں دوائی کے طور پر تو جائز ہے ساکم نصار آلیس ماں کی گود جائنے والا تم نے اس کو سزا نہیں دی جائے ساکم نصار ایک شراب کی بوتل پڑھ گی ترہ رہا بے شرم بے غیرت اب وہ بھی کیا کرے جیل میں تھا جیل سے اسپطال میں گیا اور گنگن آ رہا گنگن آ رہا رہا گیا سا کی سا کی سا کی سا کی پلا شراب سا کی پلا شراب شراب پینے دے اسپطال میں بیٹھ کر سا کی بلا شراب پینے دے اسپطال میں بیٹھ کر بیٹھ اچھو چیم جسٹ سا سا نسار سن لے کیا کہہ رہا ہے کیا نمو اس کا جو پکڑا گیا ہے شرجیل میمن کہہ رہا ہے سا سا پلا شراب سا کی پلا شراب پینے دے اسپطال میں پینے دے اسپطال میں سا کی پلا شراب پینے دے اسپطال میں بیٹھ کر ورنہ 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 پھر وہ جگہ بتا دے جہاں رحمت نہ ہو پھر وہ جگہ بتا دے جہاں رحمت نہ ہو رحمت نہ ہو رحمت نہ ہو رحمت نہ ہو بلوچو آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا میرے پیارے بلوچو میں تمہارا ہوں میں تمہارا بھائی ہوں الطاف حسین مطی برا سمجھو الطاف حسین مطی برا سمجھو منہ مات منہ برا حسین الطاف حسین مطی برا سمجھو اجازت چاہتا ہو ما سلام ما سلامت رہو دوسری نشست جواب نشست حسین